ایوز الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ اگر دس نویمبر تاک خلقہ بندیوں کے حوالے سے ترمیم نہ کی گئی تو انتخابات وقت پر کروانا نہ ممکن ہو جائیں گے اب سوال یہ ہے کہ ترمیم ممکن کیسے ہو پائے گی جبکہ کسی بھی حکومت مخالف جانات نے مردم شماری کو تسلیم نہیں کیا ایک طرف ایم کیوں ہے میں جس نے مردم شماری کو آدم خوری قرار دے دیا ہے مردم شماری کی ایسا لگتا ہے کہ آدم خوری کی گئی ہے ایسا لگتا ہے کہ آدم خوروں نے مردم شماری کی دی یہ ہے پاکستان بیرو آف اسٹیٹسٹکس ہم اس دھاندلی شدہ مردم شماری کو نامنظور کرتے ہیں دوسری جانے پاکستان پیپلز پارٹی اور پیٹی آئے کا کہنا ہے کہ حکومت پرانی مردم شماری پر انتخابات کروالے کیونکہ اتنے کم وقت میں نئی ہلکہ بندیاں کرانا آسان کام نہیں اپوزیشن لیڈر خورشید شاہ کا کہنا ہے کہ پرانی مردم شماری کے مطابق الیکشن کروانے پر کسی کو اعتراض نہیں ہے سوال یہ ہے کہ نئی ہلکہ بندی پر حکومت مخالف جماعتوں کے کیا تحفظات ہیں کیا واقعی پی ایم ایل این کی ان میں جو شامل کرنا ہے بدنیتی اس میں جو ہے وہ شامل نظر آتی ہے کیا حکومت انتخابات لیٹ کروانا چاہتی ہے یہ وہ سوال ہے جو آج ہم اپنے پینلس سے کریں گے کیا اس سے فائدہ بھی پی ایم ایل این کو ہی ہوگا کیونکہ اگر انتخابات لیٹ ہوئے تو پی ایم ایل این سینٹ کے انتخابات کی تیاری کر سکے گی اور اکثریت حاصل کرنے میں بھی کامیاب ہو جائے گی اس بات کا اظہار انٹیریر منسٹر احسن اقبال نے بھی آج کیا انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کا قبل از وقت انتخابات کا مطالبہ سینٹ الیکشن کو خراب کرنے کا بہانہ ہے پی ٹی آئی کو ڈر ہے کہ پی ایم ایل این سینٹ میں زیادہ سیٹس لے جائے گی اس لیے قبل از وقت انتخابات کا شور مچایا جا رہا ہے اب ان باتوں میں کتنی حقیقت ہے اور کیا لیٹ انتخابات سے فائدہ صرف پی ایم ایل این کو ہی ہوگا اس پر بات کریں گے اپنے امیمانوں سے